السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی ازاد سے امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے اور خیری و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ سے ہم تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو آفیت کے ساتھ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے آپ کے سامنے خودداری سے متعلق چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر بہت ساری صفات پیدا کی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ خودداری کی صفت ہے انسان ہر طرح کی مسئبتوں جو جوجتا ہے پریشان ہوتا ہے مسئبتوں سے ٹکراتا ہے لیکن اگر وہ خوددار ہے خود پسند ہے اور اس کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی کی وہ صفت جھکنے کی مانگنے کی اور کسی کے سامنے گرگرانے کی نہیں ہے تک پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے خودداری کی وجہ سے لو لگاتا ہے اللہ تعالی سے التجاو کرتا ہے اور اللہ ہی سے اپنی فریاد کرتا ہے کہ عباری تعالی میری اس خودداری کو میری خود پسندی کو باقی رکھ اور میری ساری پریشانے کو دور فرما جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی خودداری کو سلامت رکھتا ہے اور باقی رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں نجانے کتنے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اس خودداری اور خود پسندی کو باقی رکھیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر واولہ مچانا شکایتیں کرنا اللہ تعالی کی شکایت لوگوں کی شکایت اور ترہ ترہ کی باتوں میں اپنے آپ کو ختم مت کریں بلکہ اپنے آپ کے ایک مثال بنائیں خوددار انسان کی بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پسند ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے حسد بغض اور کینہ سے بہت دور رہتا ہے اور کسی کی چیز پر وہ لالچ اور تمہ اور حرص نہیں کرتا اور کبھی بھی اس ذات یعنی اس شخص کے اندر جس شخص کے اندر خودداری ہوگی اس شخص کے اندر سے ایسی کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی جو خلاف توقع ہوگی مانگنے کی صفت کسی کے سامنے جھگنے کی صفت اور کسی کے سامنے چاپلوسی کرتے ہوئے اس کو آپ نہیں دیکھیں گے اس لئے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے جو خوددار خود پسندی کا وہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسی لوگوں کو پسند کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب اور محتاج شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا دیئے باوجود یہ کہ مضبوط اور ہٹا گھٹا جوان شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑی دی اور کہا کہ جاؤ اس سے مزدوری کرو اور مزدوری کر کے اس کلہاڑی کی قیمت سب سے پہلے ادا کرو اس کے بعد اپنے پریوار کی پرورش کرو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کے ساتھ مصیبتیں آئے پریشانی آئے فقر و فاقہ آئے تو اس کے راستے بہت سارے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار رزق تلاش کرنے کے بے شمار رزق کمانے کے راستے کھول رکھیں رزق کے راستے میں چلے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا سیرو فی الارض فانظرو کیفہ کان عاقبت المکذبین اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں فرمایا کہ نماز پڑھو اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے رزق کو تلاش کرنے کے لئے زمین میں پھیل جاؤ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات ہیں تو جو شخص ان ارشادات پر اللہ تبارک و تعالی کے قانون پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عنایت کرتا ہے اور خودداری ایک ایسی صفت ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے اسے عنایت کرتا ہے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان وهم و گمان تک نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث یہاں تک بھی ہے فقر وفاقہ سے جوشتا ہے پریشان ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جو مالدار ہیں کسی کو مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو گھروں میں ہیں اپنے فقر وفاقہ کو چھپائے ہوئے ہیں اپنی خودداری کی وجہ سے اپنے انا کی وجہ سے کہ ہم اگر باہر نکلیں گے ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو میری خودداری اور میری خود پسندی کچل دی جائے گی تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کے لئے کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسے لوگوں کی مدد بھی فرماتا ہے اور دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے اور یہ بات واضح ہے حقیقت ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالی پر ہر ترجع توقل اور بھروسہ کریں گے یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی آپ کے لئے رزق کے دروازے نہ کھول دیں یقیناً خوددار انسان کے لئے یقیناً خوددار شخص کے لئے اللہ تبارک و تعالی بے شمار راستے کھول دیں ہزار و ہزار راستے آپ کے لئے اگر بند ہوں گے تو ایک نہ ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور کھول دے گا جہاں سے آپ کو رزق عنایت فرمائے گا یہ حقیقت ہے اللہ کا نظام ہے کہ خوددار لوگ ایماندار لوگ یقین کرنے والے لوگ متقی و پریزگار لوگوں کو اللہ تعالی آزماتا ہے پریشانیوں پہ گھیر دیتا ہے مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت جو جمع رہتا ہے اس وقت جو ثابت قدم رہتا ہے اس وقت جو مضبوطی کے ساتھ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی وہ عنایت فرماتا ہے جو دنیا دیکھتی رہتی ہے اور عش عش کرتی رہتی ہے لیکن اگر آپ چاہے کہ ہماری کو آزمائش نہ ہو ہمارا کو امتحان نہ ہو ہم کو کسی مسئیبت سے دوچار نہ ہو رہے پڑے تو یہ ناممکن ہے ہر اچھے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سے آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ پکا ہے یا نہیں امبیاء کرام کے واقعات کو آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کے واقعات کو دیکھ لیں بزرگان دین کے بے شمار واقعات پڑے نہ جانے کن کن مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد وہ کامیابی ملی ہے کہ آس تک دنیا دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے اسے یاد بھی کر رہی ہے تو اگر ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی سے اور اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اچھائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر خودداری جیسی مضبوط صفت پیدا کرنی ہوگی اور اللہ تعالی کے بٹوارے اور اللہ تعالی کے تقسیم سے رضا حاصل کرنی ہوگی اور اللہ سے خوش رہنا ہوگا کہ جس حال میں بھی اللہ نے مجھے رکھا ہے اگر غربت میں رکھا ہے پریشانی میں رکھا ہے بیماری میں رکھا ہے اس حالت میں بھی خوش ہو کر اللہ تعالی کا شکر بجالہ ہے ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا آپ اللہ تعالی کے بڑے نبی تھے اس کے باوجود اللہ تعالی نے نہ جانے کن کن بیماریوں سے کن کن مسئبتوں سے آپ کو آزمایا اور ان آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے ایوب علیہ السلام کو مثال بنا دیا کہ دیکھو ساری مسئبتیں پریشانی آنے کے بعد بھی اللہ تعالی کو انہوں نے بھلایا نہیں اور اپنے آپ کو جمعے رکھا یہ آج ضرورت ہے ہم تمام کے اندر کہ ایک جمع ہوئے ایمان والا چاہیے مضبوط پہاڑ جیسا ایمان چاہیے اور حق کے ساتھ جیتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی ہم کامیاب اور جنت میں داخلے کا حق دار بھی بن سکے گی یہی اللہ تعالی سے اور آپ تمام سے درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچائی کے ساتھ جیتے رہ کر آخرت کی کامیابی کو مت نظر رکھتے ہوئے جندی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں موسیقی